جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹر سیڈی نیوز کے ساتھ اس کو موجود ہوں گا کراچی پریس کلب پر جہاں پہ قومی زبان اردو کی حوالے سے یہاں ایک انجاز کیا گیا اور کہنا یہ ہے کہ اس کے جو سربراہ بتا جاتے ہیں کہ ان سربراہ سمیت مہاجر تحریک کے جو ڈاکٹر سالیم حیدر وہ بھی اس پہ احتجاز میں شرکت ہے اسی حوالے سے دیگر لوگوں سے آئے بات کرتے ہیں اور یہاں موجود ہے سوشل فورم کے حوالے سے ان سے ہی معلوم کریں گے اردو زبان کو کس ط اس طرح سے نفاظ عمل ملائے جائے گا یہ قومی زبان تحریک کے حوالے سے یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ سب سے بڑی چیز ہے سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب ہمیں پنجاب سے ہی سب ساری چیزیں آگے آئی ہیں لیکن سب سے اچھی آگے جو آنے والی چیز ہے ہمارا ہمارا کہنا یہ ہے کہ قومی زبان کے لیے اردو زبان کے لیے بہت ساری تنظیمیں کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر اور ہمیں اس کے لیے تمام تنظیموں کو ایک بلیک فار ہم پر لانا ہوگا تو ہی جا کے ہم کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں ہمارا اسٹیپ اگلا اسٹیپ انشاءاللہ یہی ہوگا کہ تمام تنظیموں کو لے کے آیا ان کو اجتماع کریں اور ایک آگے ایک لاحی عمل بنائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو ہے پنجاب نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور پنجاب میں سپورٹ کرنے والے جو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شاعر اللہم بھائی اقبال نے ان کی آپ دیکھیں ان کی ساری تحریریں ہیں ان کی ساری نظمیں ساری غزم جیسے بھی ہیں انہوں نے اردو زبان کے اندر اس کو پروموٹ کیا آج سے نہیں اس وقت سے کیا ہے جب سیتا اور یہ ایک چیز اور بتاتا ہے چلوں کہ پاکستان یعنی اردو زبان جو ہے یا اردو ہندی زبان جو ہے یہ پاکستان کے دنیا کی یہ ساتھویں بڑی زبان ہے اس وقت اس بڑی زبان کو اگر آگے آگے نہیں لائے گیا تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی دیکھیں اردو ہمارے پاکستان کی قومی زبان ہے اور جو قومیں اپنی قومی زبان کو ساتھ لے کر نہیں چلتی ہیں صرف آئین میں لکھ دیا گیا ہے قومی زبان ہے لیکن عملی طور سے اس کو نافذ نہیں کیا گیا جب ہندوستان پاکستان بنا ہے وہ اردو کی بنیاد پر بنا ہے اور نہرو نے چودہ پندرہ اگست کی تقریر میں کہا کہ آج ہم نے اردو کو دیس نکالا دیا انہوں نے تو ہمیں دیس نکالا اس زبان کو دے دیا لیکن پاکستان اس کا تقدس اس کے مطابق اس کو حصہ نہیں دے سکا اس کو نافذ نہیں کر سکے ہیں صرف آئین میں الفاظ لکھ دیا گئے ہیں لیکن عملی طور سے نہ آج یہ تعلیمی زبان ہے نہ نصابی زبان ہے نہ عدالتی زبان ہے نہ دفتری زبان ہے نہ سرکاری زبان ہے ہمارا مطالبہ نفاظ اردو کا ہے کہ اس کو ہر ستے پر جس طریقے سے چائنہ میں چینی ہے فرانس میں پرینچ ہے عرب ممالک میں عربی ہے ایران کے اندر پرشن ہے جس طریقے سے ان ممالک میں یہ زبانیں انگلینڈ میں انگلیش ہیں ویسے ہی اردو کو پاکستان کی قومی زبان سمجھتے ہوئے اس کو ہر ستے پر نافذ کیا جائے میں آپ لوگ کو ایک پیغام یہاں پر دینے چاہتا ہوں ہمارا جو مطالبہ ہے پاکستان قومی زبان تحریک کا وہ اسے بیتنا زائے کہ ہمارے قانون ہمارے جو کانسٹیشن جو ہے ہمارے آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اردو زبان کے حوالے سے اس کو من و ان جو ہے وہ نافذ کیا جائے تاکہ ہمارے ملک کے اندر ترقی کی رائیں کھل سکے ہمارا ایک بہت بڑا جو فیلئر ہے کہ پاکستان کے اندر صرف انگلیزی زبان کو سیکھنے کے لیے بچے کو دس سال رگڑا جاتا ہے اور اس کو اس بچے کے اوپر کموں بیش آٹھ سے نو لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں صرف اور صرف ایک زبان سیکھنے کے لیے جس کی وجہ سے اگر ہم اس کا تجزیہ پوری طریقے سے کریں تو ہماری معیشت پر آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا بوجھ ہے ایک انگلیزی زبان کو صرف ایک انگلیزی زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ہی ہمارے جنب ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور اس کو زبرزستی ہمارے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہاں پر اردو کو نافذ کیا جائے جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے کول کے مطابق اردو زبان کو پاکستان کی سرکاری اور ہر سطح پر تعلیمی اور تمام اداروں میں لکھت پڑھت والی زبان ہونا تھا اور اس کو آئین میں بھی درس کیا گیا ہے اس کے باوجود سپریم کورٹ میں بھی ججمنٹ آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود تمام سرکاری ادارے اس پر عمل درامت نہیں کر رہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ اردو کے نفاظ سے اردو کو رائج کرنے سے تمام دنیا میں ہماری قوم کو مسلم قوم کو پاکستانی قوم کو جو ہے ترقی ملے گی اور ہمارے لوگ آگے جائیں گے لہذا پاکستان میں اردو کا جو ہے رائج کیا جانا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل لیویل پر ہمارے لوگ آگے سے آگے جا سکیں جی بلکل میں مقتصرا جامع الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم سب اس وقت یہاں اردو کی محبت میں ہم لوگ سب حاضر ہیں اور اردو پاکستان کے زبان ہیں ہم سب محبانے اردو ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے چونکہ بہت دیر ہو گئی اور لیڈی ہم لوگ بہت دیر کر چکے اردو کا نفاظ چاہیے ہمیں اردو کو عام کیجئے اردو کا نفاظ کیجئے اس وقت تمام لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اردو کا نفاظ کیجئے اردو کو عام کیجئے اردو سے محبت کیجئے اردو کو لاغو کیجئے انشاءاللہ توقع ہے کہ انشاءاللہ اسی سال اردو نافذ ہوگی چیف جسٹس صاحب نے باقیدہ آرڈر نکال دیا ہے کہ فل فور اس پہ نافذ ہونا چاہیے اس کی عملداری کے لیے کراچی سے خیبر تک آج پورے پاکستان میں جلوس لکھ لے ہیں ہماری قومی زبان تحریک کی جانب سے بہت بڑا ایجیٹیشن ہوا ہے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اور ہیجی کی یہ بات ہے کہ پنجاب سے اتنی بڑی آواز بلند ہوئی ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی سلسلہ ہو اللہ عبداللہ جب سے ہم قومی زبان تحریک میں آئے ہیں ہم نے یہ ہماری پہلی یہ ایجیٹیشن ہے احتجاجی مظاہرہ ہے کہ اردو کو فورا نافذ کیا جائے میں اس بات سے اختلاف کروں گی کیونکہ میں خود پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ یونائٹیڈ نیشن میں اردو میں ریپریزنٹ کرنے والی ہوں یہ اردو کی ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ہم اپنا ایجیوکیشن پر ایجنڈا اردو میں ریپریزنٹ کریں گے یونائٹیڈ نیشن کے اندر تو نفاظ اردو تحریک کا یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں حصہ تو ہے اور اردو کی ترویج کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ لا جواب ہے کیونکہ کوئی بھی چیز نافذ ہونے میں وقت لگتا ہے اب ایک سسٹم چلا آرہا ہے ہم سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں جب ہم سسٹم کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ریپیل بیک بھی ہوتا ہے چیزیں واپس بھی آتی ہیں اور وقت تو لگتا ہے لیکن کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ایک ساتھویں چھے زبانیں تھی یونائٹیڈ نیشن کی جو کہ عالمی سطح پر مانی جاتی تھی اردو کو ساتھویں زبان کا حصہ بنا دیا گیا اس میں اس بار انہوں نے نیوئر کا جو اپنا پیغام ہے وہ بھی اردو میں بھی شائع کیا اور ہمارا اردو کا ایک پورا کمیونٹی جریدہ یون سے شائع ہوگا پندرہ فروری والے دن تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں میرے حساب سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں اردو نافذ ہوگا انشاءاللہ اور ہم اردو کے لیے کام کریں لیکن بس بیچ میں کچھ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اردو کی اس وجہ سے یہ آج تک دیر ہو گئی ہے تو یہ آج کے ہم سب نفاذ کے ساتھ ہیں نفاذ اردو کے لیے اور اب یہ ہم جو آج کی بچے ہیں وہ اور آج کا ناجوان جو ہے وہ سارے اردو کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ اور اردو ضرور نافذ ہوگا پاکستان میں پاکستان میں فائی طور پر اردو نافذ ہونا چاہیے پاکستان کا بچہ بچہ اردو پڑھنا جانتا ہے جو بالکل اسکول نہیں کیا وہ بھی اردو پڑھنا جانتا ہے اور بابا اے قوم نے پہی دفعہ کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اس کے بعد ہمارے خواجہ صاحب چیف چسٹس نے کہا خوائی طور پر اردو نافذ کر دے جائے اردو لکھنے بھی آسان ہے اردو پڑھنے بھی آسان ہے لیکن نہ جانے کیوں یہ تاثب کی بنیاد پر اردو نافذ نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا کی جس طرح تحریک چلائی جاری اردو کے حوالے سے اور بتایا جاتا ہے کہ کراچی جو سب سے زیادہ اردو بولنے والا شہر ہے یہاں بسا کرتے ہیں لوگ لیکن اس کے باوجود پنجاب سے آواز اٹھے جس طرح علمہ اقبال کے حوالے سے بھی بتایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو وہاں پر رہنے والے شاعر اور اردو سے محبت کرنے لوگ ہیں پنجاب اور دیگر شہروں سے وہاں سے آواز اٹھائی جاری لیکن کراچی سے جو کہ صبح سن میں موجود کراچی پر رہنے والے لوگ ہیں وہاں سے اب تک آواز نہیں اٹھائی جاری یہی ان کا مطالبہ ہے کہ جو اردو پر کام کرنے کے حوالے سے زبیداریاں اور خاص طور پر سپریم گورڈ نے اس طرح سے آورڈر دیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اردو کا نفاظ عمل میں لائے جائے ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بننا مت بھولئے